ایم ایف کے مطالبات پر پھر سے سر جھکا دیا گیا عوام کی جیبے مزید خالی کرانے کا فیصلہ دو سو پندرہ عرب روپے کے نئے ٹیکس آئید کرنے کا اعلان پیٹرول پر لیوی دس روپے مزید بڑھا دی گئی پیٹرولیم لیوی پچاس سے ساٹھ روپے کر دی گئی وزیرہ خزانہ اس حاق دار کہتے ہیں درامداد پر تمام پابندیاں گزشتہ شب ختم کر دی کوشش ہے کہ جلد از جلد ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو دفاعی بجٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران مختص وقت پر جاری کی جائے گی سپریم کورٹ میں صرف قانون کی عملداری کی بات ہوتی ہے قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تناسات جنم لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کا تقریب سے خطاب کہا ایک قانون کی دو تشریح مسائل پیدا کرتی ہیں آئین کا آرٹیکل پچیس منصفانہ وسائل کی تقسیم کا زامن ہے چیف جسٹس ٹربینل کے نا بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے جو بھی ریگولیٹر ہے اس کو ایک ٹربینل بنانا چاہیے نیب ترمیمی بل کے سمرات سامنے آنا شروع ہو گئے پلوٹ اور لارٹمنٹ ریفرنس میں ان نواز شف بری ہو گئے لاہور کے اس حساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نواز شف کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شف کا پلوٹس کی الارٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں نئے قانون کے تحت نواز شف پر کیس نہیں بن سکتا لوڈ شیڈنگ نے تڑپا دیا شہری سڑکوں پا نکل آئے پشاور میں بزلی کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف یکتوت میں احتجاج ٹریفک معتل کرا دیا اور شاہی باغ فداباد اور بیری باغ میں بھی بزلی بن لاہور میں شدید لوڈ شیڈنگ کے باعث تاجروں کا کارو بردبہ احتجاج کرتے ہوئے راوی پل کو بلوک کر دیا گیا کراچی تک گلگت سورج آگ برسانے لگا لیکن رات سے موسم بدلنے کی پیش کوئی پنجاب میں امرجنسی آپریشن سینٹرز کو الڈ کر دیا گیا آج رات سے تیس جون تک لاہور، اسلامباد، میاوالی، سرگودہ سمیت بیشتر شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کئی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سلاب کا خدشہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی آندھی اور بارش متوقع توشہ خانہ کیس میں شیمن پیٹے کی حفاظی زمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی جسٹس باقی نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا درکنی بینچ چھبیس جون کو سماعت کرے گا چیمن پی جائے کے وکیلیں موقع فرق تیار کیا سابق وزیراعظم تحقیقات میں شامل ہونا چاہتے ہیں گرفتاری کا خرشہ ہے حفاظی زمانت منظور کی جائے اور سوات میں چیر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے خاتون چار سالہ بیٹے سمیت دریا میں جا گری مقامی لوگو اور ریسکیو ورکرز نے تلاش شروع کر دی بہرین کی رہائشی رشیدہ بی بی عید کی خریداری کے لیے بازار جا رہی تھی مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چیر لفٹ لگائی تھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے پرگرام بس بہت ہو گیا دیکھتے رہے بول نیوز تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا human trafficking circle گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل